بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا topic ہے physical and non-physical quantities physical quantities are those quantities which can be measured whereas non-physical quantities are those quantities which cannot be measured simple سا difference ہے فیزیکل کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں اور نون فیزیکل کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا اب ایسی کون سی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں اور ایسی کون سی کونٹیٹیز ہیں جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا تو پہلے ہم آتے ہیں ان کونٹیٹیز کی طرف جن کو میئر کیا جا سکتا ہے لیٹس پوز آپ کے ریجسٹر کی لینڈھ کتنی ہے ریجسٹر کی لمبائی جو آپ نوڈ بک یا ریجسٹر یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے اس کی لمبائی کتنی ہے تو فوراں آپ بیک سے سکیل نکالیں گے اور اس کی لیندھ میئر کر کے بتا دیں گے کہ اس کی لمبائی اتنی ہے تو لیندھ کیا ہوئی ایک فیزیکل کونٹیٹی ہوئی اب آپ اپنا ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے آپ کا وزن کتنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس ایک میئرڈ ویلیو آ جائے گی تو اس ویٹ کیا ہے ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے ٹائم آپ گھڑی سے دیکھ کر بتاتے ہیں تو ٹائم میئر ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم فیزیکل کونٹیٹی ہے تو کونٹیٹیز لائک لیندھ میس، ٹائم، ڈینسٹی، ٹیمپریچر کین بی ڈیفائنڈ ایڈ میئرڈ دیئر فور دیئر فور دیئر فور فیزیکل کونٹیٹیز کہ وہ کونٹیٹیز جیسے کہ لیندھ ہے لیندھ کی میں نے آپ کو اگزمپل دے دی میس جو ہے وہ ویٹ سے ریلیٹ کرتا ہے یعنی کہ ویٹ میس کے اوپر ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ٹائم ہے ٹائم انٹرول کا آپ کو بتائے آپ کی کلاس شروع ہوتی ہے تو آپ سٹراب آچ آن کر دیتے ہیں جو ہی کلاس انڈ ہو آپ سٹراب آچ آف کر دیں تو وہ آپ کے پاس ٹائم انٹرول آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹائم بھی میئر کر سکتے ہیں تو ٹائم بھی فیزیکل کونٹیٹی ہوگی ڈینسٹی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے میس پر یونٹ والیوم کہ ایک سپیسیفک والیوم میں کسی کونٹیٹی کا کتنا میس موجود ہے اس کو دینسٹی کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل گرمیاں ہیں تو جب گرمی زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے جب گرمی کم ہو جاتی ہے ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر بھی ایک میئرڈ میئرڈ کونٹیٹی ہے فیزیکل کونٹیٹی کا اس کو نام دیا جائے گا جبکہ اگر ہم نون فیزیکل کونٹیٹیز کی بات کریں تو ٹیسٹ آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا یہ چیز کڑوی ہے یا یہ چیز کھٹی ہے لیکن اگر دو چیزیں میٹھی لے آئیں تو آپ ان میں سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے اور یہ چیز زیادہ میٹھی ہے اور یہ چیز کم میٹھی ہے لیکن ان کی اگزیکٹی ویلیو نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنی میٹھی ہے کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس اس وجہ سے ٹیسٹ نون فیزیکل کونٹیٹی ہے فیلنگز فیلنگز سے مراد کسی سے کتنا پیار ہے ماں کو اپنے دو بچوں سے پیار ہوتا ہے تو ایک بچہ کہتا ہے کہ ماں کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی حالانکہ ماں کو دونوں بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ پیار کو کمپیر کر لیا کہ کس سے زیادہ ہے اور کس سے کم لیکن اگزیکٹی ویلیو نہیں بتا سکتے کہ پیار کس لیول کا ہے اسی طرح پیار کے ساتھ ساتھ نفرت ہے غصہ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ نون فیزیکل کونٹیٹیز ہیں ان کو میر نہیں کیا جا سکتا کلر کین نارڈ بھی میرڈ کلر اب آپ ریڈ کلر دیکھیں نا میں ایک اگزمپل دے رہا ہوں ایک کلر کی ریڈ کلر بھی کئی مختلف قسم کے ہوتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو نہیں میر کر سکتے کہ وہ کون کس لیول پہ ہے وہ کلر تو اس وجہ سے یہ تمام کیا ہیں نون فیزیکل کونٹیٹیز ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ ٹو پوائنڈر دیا گیا ہے میرمنٹ is a comparison between an unknown physical quantity like length mass time etc and standard to see how large or small it is compared to that standard کہ میرمنٹ کیا ہے ایک کمپیریزن ہے ایک unknown physical quantity جیسے کہ length mass time ہے اور ایک standard سے related اب standard کیا ہے میں نے آپ کو اگزمپل دی نا کہ آپ ریڈیسٹر کی لنظ میر کرتے ہیں تو ریڈیسٹر کی لنظ میر کرنے کے لیے آپ کیا چیز جوس کر رہے ہیں scale وہ scale ایک standard ہے وہ آپ کا standard ہے جس کے مطابق آپ ریڈیسٹر کی length میر کر رہے ہیں اگر وہ standard آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ ریڈیسٹر کی length بھی میر نہیں کر سکتے تو میرمنٹ کیا ہے comparison ہے ایک unknown physical quantity کا ایک standard کے ساتھ unit is standard with which physical quantities are compared اور unit کیا ہے ایک standard ہے جس کے ساتھ physical quantities کو compare کیا جاتا ہے میرمنٹ of physical quantity consists of numerical magnitude number representing the size of quantity and unit in which it is میرمنٹ کہ کسی بھی physical quantity کی جو میرمنٹ ہے وہ کس چیز پہ consist کر رہی ہوتی ہے numerical magnitude سے مراج یہ ہے number جس کے ذریعے سے quantity کا size represent کیا گیا ہوتا ہے اور unit جس unit میں اس کو میرر کیا جائے گا اب اس سے کیا مراد ہے جیسے آپ نے register کی length میرر کی جب scale سے تو آپ دیکھیں کہ let's suppose وہ register length ہے وہ آجاتی ہے 28 اب 28 just number ہے 28 کیا ہے آپ کو بتانا پڑے گا اس کا unit 28 جہاں پر لکھا ہوگا اس scale میں آپ دیکھیں گے تو 7 cm لکھا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 28 cm is register کی length ہے اس بات کی سمجھ آئی unit میں ایک اور example دیتا ہوں unit سے related آپ دکان دار کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے چینی دیں وہ پوچھتا ہے کتنی تو آپ اسے کہتے دو کلو چینی دیں اب اس میں جو دو آپ نے بتایا ہے جو two بتا ہے وہ numerical magnitude ہے یعنی کہ number representing the size of quantity ہے پر جو ساتھ دو کلو بتایا ہے نا کلو وہ کلو جو ہے وہ unit ہے وہ complete word کلو گرام ہے وہ unit ہے اس quantity کا جو کہ آپ وہاں سے purchase کر رہے ہیں for example if the length of the person is 1.65 meters 5 foot and 5 inches 1.65 is the numerical magnitude and meter is the unit as shown in let's suppose آپ measuring tape کی مدد سے person کی length measure کر て ہیں اور وہ 1.65 meter آجاتی ہے 1.65 جو ہے وہ numerical magnitude ہے یعنی کہ وہ number ہے جو quantity کو represent کر رہا ہے اور جو meter آپ بتا رہے ہیں وہ quantity کا unit ہے کوئی بھی measurement find کرنے کے لیے آپ کو appropriate unit select کرنا ہوگا different units ہوتے ہیں جیسے length measure کرنے کے لیے centimeter ہے millimeter میٹر ہے میٹر ہے کلو میٹر ہے different units ہوتے ہیں تو آپ کو ایک proper unit find کرنا ہوگا جس کی مدد سے select کرنا ہوگا جس کی مدد سے آپ object کی length mass weight کوئی بھی چیز میر کر سکیں تو سب سے important کوئی بھی میر منٹ کرتے وقت جو appropriate unit ہے وہ select کرنا ہوتا ہے اب اسی physical quantities سے related ہمارے پاس base and derived physical quantities ہیں یعنی physical quantities کو دو categories میں divide کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس base physical quantities آتی ہیں اور derived quantities آتی ہیں base quantities and derived quantities base اور fundamental physical quantities base quantities کو fundamental physical quantities بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کے paper میں define fundamental physical quantities آ جاتا ہے تو آپ نے base quantities کی definition لکھنی ہوگی اب اس کی examples کیا بتائی گئی ہیں mass length and time یہ ہمارے پاس base quantities ہیں یہ میں explain کرتا ہوں کہ کیسے ہیں are selected as the simplest form of physical quantities such that all other physical quantities can be derived from them کہ جو base physical quantities ہوتی ہیں ان کو simplest form of physical quantities کہا جاتا ہے کچھ اس طرحے سے باقی physical quantities جو ہیں وہ in quantities سے derived کی جاتی ہیں ان quantities کو multiply یا divide کر کے حاصل کی جاتی ہیں base quantities کیا ہیں simplest form of physical quantities ہیں mass ہے نا کسی بھی object کا mass آپ measure کرتے ہیں mass کسی چیز سے find نہیں کر سکتے length جو ہے آپ measure کرتے ہیں scale کی مدد سے اس کو کسی چیز سے find نہیں کیا جا سکتا time جو ہے وہ آپ measure کرتے ہیں گھڑی کی مدد سے find نہیں کر سکتے اور quantities سے تو ان کی اپنی ایک value ہے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں base physical quantities کا اس کے مقابلے میں جو drive physical quantities ہوتی ہیں وہ کیا ہیں base physical quantities کو multiply یا divide کر کے حاصل کی جاتی ہیں the physical quantities obtained by multiplying or dividing base physical quantities are termed as derived physical quantities اب یہ derived physical quantities کیسے بنی let's suppose ہم یہیں سے example لیتے ہیں کہ length base quantity ہے ایک آپ کے پاس rectangle ہے تو rectangle کا area find کرنے کا formula کیا ہے length multiply by width width کیا ہے length ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 lengths کو آپ نے multiply کیا تو area آگیا وہ area ہوگا وہ derived quantity ہوگی ٹھیک length کو 3 times multiply کریں آپ کے پاس cube ہو نا تو cube کا volume find کرنے کا formula length multiply by width multiply by height ہے length width height 3 basically length ہیں جب 3 length ہے length کو 3 times multiply کرنے سے volume آئے گا وہ ہمارے پاس derived quantity ہوگی تو base physical quantities جو ہیں وہ simplest form of physical quantities ہیں جب derived physical quantities جو ہیں وہ base quantities ko multiply یا divide کر کے حاصل کی جاتی ہیں تو یہاں تک ہمارا آج کا lecture تھا next lecture میں ہم international system of units کو discuss کریں گے thank you